ہیلو گائز ویلکم ڈو مای چینل اور آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں 2014 میں ایک کرائم تھرلر مووی جس کا نام ہے جیل بیٹ مووی میں سٹوری ہے اینا نام کے ایک لڑکی کی جس پر اپنے ہی فادر کے مردر کا آروف ہے وہ جیل میں ہے اور یہاں ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اب ان سب سے کیسے بچے گی اینا یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ایکسپلینیشن پورا دیکھنا ہوگا تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے اینا سے جو کی گیٹر بجھا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا سٹیپ فادر آتا ہے اور پہلے تو وہ اسے پیٹتا ہے بعد میں وہ اس کے ساتھ جبردستی کرتا ہے اینا اسے بچنے کے لیے اسے دھکا دیتی ہے جس سے وہ کسی دھاردرت چیز سے ٹکراتا ہے اور اس کا اگلا کٹ جاتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اب اس اینچڈنٹ کے بعد اینا کو پولیس اریشٹ کر لیتی ہے نیکسٹ ڈے اسے کوٹ میں لے جائے جاتا ہے جہاں وہ اپنے پیور میں بولتی ہے کہ وہ بس ایک ایکشڈنٹ تھا اور وہ اپنا بچاو کر رہی تھی کیونکہ اس کا فادر یعنی روبرٹ اس کے ساتھ جبردستی کر رہا تھا اینا کی ماں بھی وہاں کٹ میں موجود تھی اور وہ اینا کے اگرس بولتی ہے کہ روبرٹ ایک اچھا انسن تھا اور اینا جو بھی بول رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے اس وجہ سے کٹ اینا کو چار سال کی سزا دیتی ہے اور اسے جیل بیچ دیتی ہے جہاں اس جیل میں کیدی دو گروپ میں بٹے ہوئے تھے وائٹ گروپ اور پلے گروپ وائٹ گروپ کی لیڈر کا نام کوڈی تھا اور پلے گروپ کی لیڈر کا نام جوئی تھا اس جیل کے جیلر کا نام پرینک تھا اور وہ سب کو اس جیل کے رول سمجھا کے وہاں سے چلا جاتا ہے جیل میں اینا کو ایک لڑکی جینی کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو زیادہ بات نہیں کرتی اور زیادہ تر اکیلے ہی رہتی ہے پر اینا کو دیکھتے ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اگلے دن جب سبی کیدیوں کو کمپاؤن میں لے جائے جاتا ہے تب ہی کوڈی جو کی وائٹ گروپ کی لیڈر تھی وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے گروپ میں جوئن ہونے کو کہتی ہے تاکہ باقی کیدی اسے پریشان نہ کریں پر اینا اسے منع کر دیتی ہے پر کوڈی کہتی ہے کہ ایسا نہیں چلے گا یہ جیل ویسی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو وہ کہتی ہے تمہیں کسی ایک گروپ کو چننا ہوگا ورنہ وہ اس جگہ زیادہ دن نہیں ٹک پائے گی کوڈی کے سمجھانے کے بعد بھی اینا کہتی ہے کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے وہ بس اکیلا رہنا چاہتی ہے اینا کے منع کرنے سے باقی کی لڑکیاں کوڈی کی طرف دیکھنے لگتی ہے جس سے کوڈی کو گس آتا ہے اسے لگتا ہے اینا نے اس کی بات نہ مان کر اس نے سب کے سامنے اس کی بھیجتی کی جس کے بعد کوڈی اپنی ٹیم کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر اینا کو بہت مارتی ہے اینا جب جینی کے پاس آتی ہے تو جینی اسے ہمدردی جتانے کے باہنے یہاں وہاں ٹچ کرتی ہے جس سے اینا بھی کنٹرول نہیں رکھ پاتی اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے وہیں جوئی کی نظر بھی اینا پر تھی ایک بار وہ اسے اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ چھڑکانی کرنے لگتی ہے اور اب اینا سمجھ چکی تھی کہ بینہ گروپ کے جوئن کی وہ یہاں نہیں رہ سکتی اور وہ کوڈی کے گروپ کو جوئن کر لیتی ہے کوڈی اینا کو اس سے بدلہ لینے کے لیے اکساتی ہے جہاں اینا جوئی سے جا کے لڑتی ہے کوڈی یہ سب مومبائل سے ریکوڈ کر رہی تھی یہ ڈراما دیکھ وہاں پولیس آ جاتی ہے اور وہ اینا کو نیکڈ کر گئے گروپ میں بند کر دیتے ہیں جہاں بہت تھنڈ تھی اور اندھیرہ تھا نیکسٹ ڈے فرینک اسے کہتا ہے کہ دیکھر اس کے ساتھ فیزیکلی ریلیشن بناتی ہے نیکسٹ ڈے جب جوئی اینا سے بدلہ لینے آتی ہے تو وہاں کوڈی کی گروپ کی لڑکیا بھی آ جاتی ہے اور دونوں گروپ کے بیچ فائٹ ہوتی ہے جہاں فرینک اینا کو ہی بلیم کرتا ہے اور اسے بلک مل کر کے واپس سے اس کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ اسے ماپ نہیں کرے گا اینا واپس آتی ہے اور سارا گصہ جینی پر نکالتی ہے جس سے جینی ڈر جاتی ہے اور اسے خود سے دور رہنے کو کہتی ہے پر اسی بچ گلتی سے جینی کا ہورٹ کٹ جاتا ہے اور جب گارڈز سارے کے دیئے کو چیک کرنے آتے ہیں تو انہیں جینی کا کٹا ہوا ہورٹ دیکھ جاتا ہے اور وہ اینا کو پھر سے فرینک کے پاس بھیج دیتے ہیں پر اس بار فرینک اسے کچھ نہیں کرتا کیونکہ اینا اس کا موڈ خراب کر دیتی ہے یہ کہے کہ وہ اس کا ریپ کرتا ہے پر اینا کو بھیجنے سے پہلے وہ اسے کہتا ہے کہ ان کے بچو بھی چل رہا ہے اسے وہ ریپ نہیں کہہ سکتی اور اگر اسے جاننا ہے کہ ریپ کیا ہوتا ہے تو وہ اسے ایسی جگہ بھیج سکتا ہے جہاں اسے اچھی طرح سے پتا چل جائے گا کہ ریپ کیا ہوتا ہے فرینک کی بات سن کر اینا گصہ ہو جاتی ہے اور کوڈی کے پاس آکے اس سے نسا کرنے کے لیے ماغتی ہے کوڈی کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں اب اسے خود سے خریدنی ہوگی ہر بار وہ اس کی مدد نہیں کرے گی اب وہ چھوٹی بچی نہیں ہے اینا کوڈی کی باتوں کو غلط وے ملیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے اکیلا رہنا ہے وہ اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی اینا کی بات سن کر کوڈی برا مان جاتی ہے اور اسے اپنے سیل سے نکال دیتی ہے کوڈی سے چلے جانے کے بعد پوسٹ گروپ کے پاس جاتی ہے جو ہر وقت ڈرکس کے نسے میں ڈوبی رہتی ہے اینا اس کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اسے بھی انجیکشن چاہیے جس کے بعد وہ ڈرکس کے نسے میں ڈوبی جاتی ہے اینا کو اسی حالت میں دیکھ کر کوڈی کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اینا کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے پر اینا نہیں مانتی ادھر اپوزٹ گروپ والی لڑکیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اینا اب کوڈی سے الگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ اینا کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے بہت مارتی ہے جس کے بعد اینا اور بھی ڈرکس لینے لگتی ہے پر ایک دن جب وہ ڈرکس لینے جاتی ہے تب کوڈی وہاں آ جاتی ہے اور اپنے گروپ کے ساتھ مل کر سبھی ڈرکس لینے والی لڑکیوں کو مارتی ہے جس کے بعد وارڈن کو کپاور میں آنا پڑتا ہے پر وارڈن کو دیکھ کے اینا اپنا آپہ کھو دیتی ہے اور وارڈن کو نقصن پہنچا کر وہ خود کو ماننے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد فرینک کو گسا جاتا ہے وہ اسے نیوڈ کر کے پھر سے اس ٹھنڈے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور وہ بھی بہت دنوں کے لئے اس سے تنگ آ کر اینا سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد کئی دنوں تک اینا کو جیل کے ہسپیٹل میں رکھا جاتا ہے جہاں اینا کے سامنے اور بھی مریض رہتی ہے جو ڈرکس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوتی ہے انہیں دیکھ کر اینا کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ ڈرکس لے کر کتنی بڑی گلتی کر رہی تھی اور اس کے بعد اینا ڈرکس چھوڑنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اپنی ماں سے ملتی ہے اس بار اینا کی ماں اسے کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئے وہ اسے معاف کر دے انہیں کوٹ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہی تھا یہاں وہ اپنی گلتی سدھانا جاتی ہے وہ کچھ بھی کر کے اینا کو جل سے باہر نکال کے رہے گی اپنی ماں سے مل کر جب اینا آتی ہے تو فرینک اسے اپنی اوفیس میں بلا لیتا ہے اور اسے اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے اینا اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے سرین کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے بدلے میں وہ اسے باقیوں سے سیف رکھے اینا کی بات سن کر وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس کے بارے میں سوچے گا اینا کے واپس آتے ہیں کوڈی کو بتا چل جاتا ہے کہ اینا فرینک کے ساتھ مل چکی ہے اور اس بات سے گصہ ہو کر کوڈی اینا کے فیس کو کار دیتی ہے جس کے بعد اینا سمجھ جاتی ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرنے والا اور وہ جین کے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ ہو رہے سارے گلت کاموں کے بارے میں بتا دیتی ہے جس کے بعد جین اینا سے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گی اس بہن کا پتی گورنر کے لیے کام کرتا ہے تو اسے اب فرینک سے ٹینسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں جین سے بات کرنے کے بعد اینا کے من میں ایک امید جگ جاتی ہے کہ اب اسے انصاف ملے گا پر فرینک اپنے کیمرے میں اینا اور جین کو دیکھ لیتا ہے اور ایک کیدی کے ہاتھ ہو جین کو مروا دیتا ہے اور پھر دوبارہ اینا کا ریپ کرتا ہے اور جب اینا اپنے سیل میں بیٹھی ہوئی تھی تب اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جلدی ہی اس کی جلگی سنوائی ہونے والی ہے جس کے بعد اینا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جب آفیسرز اس کے بیل کے ٹائم انسفیکشن کے لیے آئیں گے تب وہ فرینک کا سچ سب کے سامنے لائے گی اور پروف کے لیے وہ کوڈی کے پاس جاتی ہے اور اسے اس کا فون ماغتی ہے تب فرینک واپس سے اینا کو اپنی آفیس میں بلاتا ہے تب وہ سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے اور جب انسفیکشن کے لیے آفیسرز آتے ہیں لیے وہ اس کی بیل کو اپروف کر دیتے ہیں اور یہاں یہ مووی ایڈ ہو جاتی ہے